اسلام علیکم دوستو شرجیل خان کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کا اوز طالب جان ایک بر پیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو دوستو آج بات کریں گے شرجیل خان کے بارے میں سوال نمبر ایک ہے شرجیل خان کی پبندی کے پانچ سال کب ختم ہو رہے ہیں سوال نمبر دو شرجیل خان والد کب 2019 میں کھیلیں گے یا نہیں سوال نمبر تین شرجیل خان پی اصل 2019 میں کھیلیں گے یا نہیں تو سوال پہلے کا میں جواب دینے سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں چینل کو نیچے سبکرائب بٹن پہ کلک کر کے سبکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے تو پہلے سوال کا آپ کو جواب دیتا چلوں کہ شرجیل خان کی پبندی 2019 ستمبر 2019 میں ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ کھیل سکیں گے دوسرا سوال یہ کہ کیا شرجیل خان پی ایس ایل 2019 میں کھیل سکیں گے تو دوستو اس کا جواب میں نہیں میں یا ہاں میں نہیں دے سکتا کیونکہ کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ اس پر غور کیا جا رہا ہے اگر یہ بے قصور نکلے تو کھیل سکتے ہیں اگر قصور وار ٹھہرے تو نہیں کھیل پائیں گے تو وائل کپ 2019 کے لیے بھی میرا یہی سوال ہوگا شرجیل خان کا بظہر مشکل نظر آ رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے ان پر پابندی ختم کر دی جائے اور وہ گران میں واپس آ جائیں لیکن یہ آپ کے لیے کنفرم خبر بتاتا ہے چلوں کہ شرجیل خان ستمبر 2019 کے بعد سپورٹ فکسنگ کا پانچ سال کی سزا ختم ہو جائے گی اور شرجیل خان اس کے بعد پاکستان ٹیم کا حصہ ہوں گے اور ان کے مداح جو چاہتے ہیں کرکٹ میدانوں میں شرجیل خان کو دیکھنے ہیں تو 2019 ستمبر تک ان کو انتظار کرنا پڑے گا اور تب شرجیل خان میدان میں اتریں گے تو دوستو ویڈیو اگر اچھی لگے اور معلوماتی لگے تو چینل کو سبکرائب کر دیجئے سبکرائب کرنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے اور میں اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے روز بار روز لاتا رہتا ہوں تو دوستو میں بھی شرجیل خان کا فینس ہوں اور شرجیل خان کو کرکٹ گراؤنڈ روپے دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ویڈیو دور تک پہنچیں